اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایس کو ڈیٹیل میں بھی ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سیٹی ایٹن کا کریں گے آغاز ایک دن اگنے کی مفتی احمد علی صاحب نحمدہو ونسلی علی رسولہ القریم میرے دوستو بزرگو بہائیو آج کا میرا پیغام یہ ہے ہم گھر تو بناتے ہیں لیکن گھر بناتے ہوئے ایک چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ واشرو میں پشاب کرتے ہوئے نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ پیٹ قبلے کی طرف ہونی چاہیے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے منا فرمایا دیکھنا قبلے کی طرف نہ مو کرنا نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنا جہاں ہم گھر بناتے ہوئے کئی اور چیزوں کا خیار رکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا بھی خیار رکھنا چاہیے تاکہ واشرو میں جاتے ہوئے خلاف سنت کام کا ارتکاب لازم نہ آئے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 سم آمین یا رب العالمین جناب علیہ علی آج ایک دن ایک نیکی کے ساتھ ایک خوبصور سا پیغام مفتی احمد علی صاحب نے پیش کیا اور بالکل صحیح فرمایا ویسے تو ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ واشروم باتروم دور ہوا کرتے تھے گھروں سے کمروں سے بہت دور ہوتے تھے اور اب سہن سہن کے ایک یعنی اگر ایک نکڑ پر آپ کا کمرے اگر بنے ہوئے ہیں تو دوسرے کارنر پر جو ہے وہ واشروم گھر کے ایک کونے پر ہوا کرتا تھا اور اب آج کا زمانہ ہے جدید زمانہ ہے اور ہم کہتے ہیں امریکن سسٹم ہونا چاہیے امریکن باتروم ہونے چاہیے امریکن یہ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ سے وہ چیزیں قریب تو آ گئی ہیں لیکن اس میں پھر شیطانی چیزوں کا بات جس طرح انہوں نے بڑا خوبی سے انہوں نے بیان فرمایا بیسے تو یہ بھی کہتے ہیں جب آپ واشروم جائیں تو واشروم جانے سے پہلے یہ دعا اس کو پڑھ لیجے تاکہ آپ کے شیطان جو ہے غالب نہ ہو سکے اور کوشش یہ کریں کہ باتروم کا دروازہ کو بند رکھا چاہے اور تاکہ آپ اور ہم شیطانی چیزوں سے دور رہیں جنب چلتے ہیں اپنے ٹاپ سوریز کی جانے پھر ٹاپ سوریز میں آج کیا کیا ہے ہمارے پاس کراچی کو گیز دو سنتکار اور مزدور سڑکوں پر نکل آئے بہاتروں سے سنتیں بند سنتکار شدید مشکلات میں ہیں شہر کے ساتھ یہ رویہ سمجھ سے بالتر ہے سنتکار پھٹ پڑے سیکیٹری یونیورسٹیز کے نامناسب رویہ کے خلاف جامعہ کراچی میں تیسر روز بھی اسازہ کا احتجاج کلاسز کا بائیکارٹ کا جاری غیر تدریسی عمل بھی اسازہ کے احتجاج میں شامل عوارہ کتوں نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا کتوں کے کاٹنے سے کئی افراد زخمی ہو چکے ڈی ایم سی کی جانب سے تاحال کتہ مار مہم شروع نہ کی جا سکی کراچی میں جرائم پیشہ ناصر کا سی آر او کرنے والے اب خود کا سی آر او کرائیں گے پولیس نے کالی بھیڑوں کے خلاف اسکرٹنی کرانے کا عمل شروع کر دیا اور پی ایس ایل سیون میں نون سٹاپ انٹرٹینمنٹ جاری لاہور کلندر میں پشاور ظلمی کو 29 رنز سے شکست دے دی 199 رنز کے جواب میں پشاور کی ٹیم 170 رنز بنا کر جا سکی جناب 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 تو جناب یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز اور اس ٹاپ سٹوریز میں جناب میں نے آپ کو ون لائنر سب کچھ بتلا دیا جس پہ ہم گفتگو کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں واجد اسوانی سینئے تذیرکار اور رپورٹر کے ایسے سے بات کریں گے ان سے پہلے السلام علیکم کیسے آپ خیریہ سنے ٹھیک ٹھاک ہیں سب سب کا آغاز ماشاء اللہ یہ مسکراہت انسان کو اور جو ہے جوش دلا دیتی ہے ہمت دلا دیتی ہے اگر یہی مسکراہتیں ہم ایک دوسرے کو دیتے رہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا واجد بھائی بات یہ ہے کل ہم یہ دیکھ رہے تھے سوئی گیس کے دفتر کے سامنے سیوک سنٹر کے قریب اعتجاج تھا اور سنتکار ہمیں دکھائے جو بڑے غصے میں تھے اور سنت بند کرنے کا انہوں نے یہ بھی کہا دیا اب یہاں بھی ہم ایک چیزیں میں کچھ آپ دوں اسے مزید ڈیٹیل کرتا ہوں پھر واجد بھائی سے بھی ہم اس کو ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کراچی کو گیز دو کراچی کو گیز دو سنتکار مضبوط سڑک پر نکل آئے اور طویل گیز بہران کے خلاف سائٹ اسوسییشن کا حسن سکوائر میں سوئی گیس آفس کے باہر احتجاج ہوا اور اس میں بات روز سے سنت بند ناسب بلکہ سنت کا شدید مشکلات میں ہیں کیا کراچی کی ضرورت آپ کو نہیں شہر کے ساتھ یہ رویہ سمجھ سے بالا تر ہے برامداد میں کراچی کا 54 فیصد حصہ ہے سنت بند ہونے سے نقصان ملک کا ہوگا اگر ملک کا ہوگا تو ناسب بلکہ ملک میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کا بھی ہوگا احتجاج جاری ایمڈی صاحب بھی باہر ترشیف فرما ہوئے اور دس سے پندر روز میں صورتحال بہتر بنانے کی امید تو دلا دی ہے باجد بھائی یہ جو احتجاج جاری ہے میں تو ہر جگہ ہی ہے احتجاج جاری ہے کون سی جگہ ہے اب تو ایڈیوکیشنل اداروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کی صورتحال سامنے آ رہی ہے وقت کے ساتھ سے چیزیں بگڑتی جاری ہیں شہر کراچی کی بلکہ حق بجانب تھے کل کے احتجاج پر بلکہ ان کو تو بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھے پہلی بھی نکلے تھے لیکن یہ بلکہ ان کا رائٹ تھا لیکن بہتر دن تقریباً دھائمہ ہو گئے ہیں ان کو گیس کی جو فراہمی ہے وہ بند ہے کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی ہے سردیوں میں گیس نہیں ہوتی ہے تو کاروبار بندہ کیسے کرے گا سنتکار بلکہ صحیح ہے پریشان ہے ان کو شدید پریشانی لاحق ہے اور وہ بلکہ صحیح تھے حق بجانب تکل کے سٹائک پہ اور ٹھیک ان کی امیلی سے بات ہوئی ہے اب یہ ہمیں بتائیں گے سنتکار کہ جی آگے ان کا کیا لائے حمل ہے اور کیا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں گھروں میں گیس نہیں آرہی ہے پہلے بجلی نہیں آتی تھی جب آپ گیس تو بلکہ ہی عجیب ہو گئی ہے کھانا بنانے کے لیے آپ چولہ کھولتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی ہے تو کل کا اس ٹریک بلکہ درست تھی ظاہر ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ تو انکت یہ تو باہر آگئے لیکن خواتین اور حضرات بھی اگر جن باہر آگئے سڑکوں میں تو پھر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور افسوسنا بات یہ ہوتی کہ ہم صبح صبح نکلتے ہیں صومی سے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو لائٹ ہو صبح ہاں تو نلکے میں پانی آ رہا ہو اور بہت سے علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں پہ ہفتے میں ایک دن گیس آتی ہے ہفتے میں ایک دن بجلی آتی ہے ہفتے میں ایک دن پانی آتا ہے ہفتے میں ایک دن پانی آتا ہے لیکن یہ مصروفیات جو ہیں لوگوں کو ایک ایسے دھندوں میں لگا دی ہے کہ ہم اور آپ کسی اور طرف روح ہی نہیں کر پا ہمارے بچے جو ہیں ہم اپنے آپ پر فوکس کریں ہم اپنے فیوچر کے فوکس کرتی ہے یا سنتکار اپنے کاروبار کے لئے فوکس کرتا ہے اس کو جب گیس اب ڈائویٹ کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو پھر مل ترکی کرے گا کیسے واجد بھی ملازمت پیچھا ہے یا تو نوکری پہ جائے یا گھنٹہ دس گھنٹے کے لئے یا وہ گیس کے لئے دھکے کھائے یا بجدی کے لئے دھکے کھائے یعنی وہ گھر دیکھے یا یہ سارے مسئلے دیکھے صحیح بات اور اس پہ مزید واجد بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ چیرمن نیشنل بزنس گروپ آف پاکستان آپ ستارے امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں میاں زید حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لائف اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرما ہوئے کیسے مزاج ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت خوش و خورم رکھے بڑا افسوسناک ہے جی کل کا ہم دیکھ رہے تھے گیس بندش اور یہ سارے معاملات اور گیس کی کمی پہلے گھروں میں تھی اب سنتوں میں بھی ہو رہی ہے بنامزاد کس طرح کیا ہوگی کس طرح بناوٹ ہوگی کیا بنے گا ایکسپورٹ کب ہوگی سب میں ڈیلے ہاتھا ہوا نظر آ رہا ہے ملک ترقی کیسے کرے گا ایمڈی صاحب نے بڑھوڑی باتیں تو کر دی ہیں دس سے پندر دن کی کیا ہے کہ اس پر لائمل ہوگا یا نہیں ہوگا جی دیکھیں بات یہ ہے یہ گزشت جو کراچی کی سنتیں ہیں ان کی گیس بند ہیں پچھلے سال گون اس میں ایک میری آگیا تھا کہ اس نکتار بجلی پر سوچ کر دیں تاکہ ہمارے پاس جو بجلی سرپلس ہے تو بجلی بھی کنزیوم ہو جائے اور گیس کے اوبر دباؤ بھی جا ہے پچھلے سال سے لوگوں نے کہ الیکٹرک کو درخواستہ دی ہوئی ہیں نئے کنیکشنز کے لیے ان میں ابھی تک ان کو کنیکشنز نہیں ملے صحیح دوسری طرف ان کی گیس جو ہے آج سے تین مہینے پہلے گیس ڈسکنیکٹ کر دی گئی اب اس میں انہوں نے تفریق یہ کر دی کہ جو نون ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کی گیس انہوں نے کاٹ دی جو ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کی گیس نہیں کاٹی لیکن ہوا یہ ہے کہ سپلائی چین کی وجہ سے جو نون ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کے ہاں سے جو میٹیریل آتا ہے ایکسپورٹنگ انڈسٹریز کو وہ میٹیریل آنا بند ہو گیا اور دوسری طرف جو گیس پریشر کا جیسے کہ آج ہم سیچویشن ہمیں دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی گیس نہیں مل گئی تو حضور آگ یہ ایک پورا mess up ہو گیا اور اس کی وجہ سے سنت ہیں پچھلے تیم مہینے سے اپنی پروڈکشن نہیں کر با رہی ہیں اب سنتکار کیا کریں یا تو لے آف کریں یا ایکسپورٹ آرڈر کو کیسے فلپل کریں پھر ایکسپورٹ آرڈر کو فلپل نہ کرنے کی وجہ سے پھر اس کی پینلٹیز ہیں یا ان کو ائر شپمنٹ کرنی پڑتی ہے یہ سارے مسائل ہیں جس میں گورنمنٹ کی کوئی اسسٹنس ہے نہیں بزنس کمیونٹی کو اور دوسری طرف آپ دیکھیں ایکسپورٹ ہماری لائک لائن ہے اس وقت ہماری ایمپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ایکسپورٹ ہماری جتنی ہونی چاہیے دسمبر میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو اس ساری سیچویشن میں ہم کیا کریں تو اس وجہ سے کل پھر ایسا کسی ایک اتجاز کیا گیا تاکہ گورنمنٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ بھی آپ اس کو ذرا سنجدگی سے لے اور سنتکاروں کو گیس دے ادروائید یہ شہر جو سکسٹی ایٹ پرسن ریونیو دیتا ہے یہ کس طریقے سے ریونیو دے گا کس طریقے سے روزدار دے گا پھر یہ کہ بینکنگ کمیٹمنٹس ہوتی ہیں بینکس کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے ان کے جو اپنے ڈونٹ دینے وہ کس طریقے سے ہوگا تو یہ سارے مسائل جو ہیں اتنے شدید اور گمبیر ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں چودہ ویسلز امپورٹ کرنے تھے چودہ کی بجائے انہوں نے بارہ ویسلز کا کانٹریکٹ کیا اور اس میں سے بھی صرف دس ویسل جو ہیں وہ مچور ہو سکتے تو گیس ملک میں ہے نہیں یا جیسے احمد عزر صاحب نے کہا کہ نو پرسنٹ کے حساب سے ہر سال ہماری گیس دپلیٹ ہو رہی ہے تو جب گیس دپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نئے لگانے چاہیے گیس زیادہ مگوانی چاہیے اور گیس زیادہ مگوانا تو دور کی بات ہے وہ چودہ کی بجائے بھی بارہ کا کانٹریکٹ اور بارہ کے بعد بھی دس کا مجور ہونا تو وہ کہتے ہیں جی دو ہی ویسل کا فرق پڑا دو ویسل کا فرق نہیں بڑا یہ تقریبا 38% کا فرق پڑ گیا اور دس پرسنٹ جو ہمارے ہاں ڈپلیٹ ہوتی ہے وہ لگا لیں تو تقریبا 48% اوورال کنٹری میں اس وقت گیس کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے بنیچ کریں گے اور کس طریقے سے منور کریں گے اب بزنس مین تو ظاہر ہے کہ حکومت کے سامنے ہی رو سکتے ہیں اسی کو بتا سکتے ہیں لیکن حکومت جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈیفٹ ہیلز ہیں وہ کچھ دے نہیں اور اس کو کسی کو مسئلے کو حل کرنے کی کوئی سیر کے سور سنجیدہ کوشش نہیں زائے صاحب ایک طرح وفاق تو کہتی ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے کہ ہم انڈسٹریز لگا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم انٹرنیشنل لیول پر مہایدے بھی ہو رہے ہیں یہ مہایدے کیا کاؤزوں کی حد تک ہیں اگر یہ کاؤزوں کی حد تک ہیں تو پھر آگے لاعامل کیا ہے جب ہم اندرون ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ نشتے طبقے پہ بھی بوران جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور جائے جب چھوٹے پہ جب گیس بند کر دی جائے گی تو اگلا مٹیرل آگے کیسے فورڈ ہوگا تو یہ پھر آگے والوں کے لیے زیادہ فیوری ہے ہماری جو اندر انڈسٹریز لگی ہیں ان کو سائٹ کرنے کا پلان رکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر معاہدے کر رہی ہے تو معاہدے کے نظر بھی آنے چاہیے ہیں ہمیں جو معاہدے نظر آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ چولہ کی بجائے بارہ اور مارہ کی بجائے دس معاہدے ان کے جو ہوتے ہیں دنیا بھر نے اپنا سردی کے سیزن کی وجہ سے اپنے سودے پہلے سے کر لی ہے اور جو چھ ڈالر کی گیس تھی وہ ہم نے تقریباً تیس ڈالر میں پرچیس کی یعنی میں پانچ گنا زیادہ قیمت پر پرچیس کی تو یہ معاہدے جو ہیں وہ کہاں ہیں مجھے نہیں نظر آرے وہ معاہدے کر ہیں تو وہ میچور کیوں نہیں ہوتے اور وہ بروقت کیوں نہیں ہوتے اور اس کے لیے جو ایک پروسس ہوتا ہے یا دوسرا ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ایسٹیمیشن ہوتی ہے کہ اس سال سردی زیادہ پڑے گی آپ کو بلوچستان کو بھی گیس دینی ہے آپ کو پنجاب کو بھی گیس دینی ہے تو اوورال ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ دیکھیں کہ سندھ میں سے گیس نکل رہی ہے تو سندھ کا رائٹ پہلے ہے کہ سندھ کو پہلے آپ گیس دیں گے یہ ایک کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اچھا وہ بھی آپ پلفل نہیں کر رہے گیس بھی آپ منگوالی اور پھر گیس ملکواتے ہیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے دس پندرہ کنٹینر مانگوالی بڑے خوش دکھائی دی رہی ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا میسا میں کہہ رہا تھا کہ حکومت یہاں پر خوش دکھائی دیتی کہ ہم نے دس پندر کنٹینر مانگوالی ہے تو وہ دس پندر کنٹینر آگئے یا رہے ہیں نہیں وہ دس ویسل آئے ہیں اور مبانے تھے ان کو پارا جبیرہ اس کے چودہ کی تو وہ بھی انہوں نے اچھا اگر آپ چودہ ویسلز بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی انسوفیشنٹ تھے لیکن چونکہ ہماری کپیسٹی چودہ ویسلز کی ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہمارے ٹرمینلز پہ تو وہ ایک کنفائنمنٹ ہے کہ ہمیں وہ چودہ مگانے تھے لیکن یہ کہ بارہ کا کیوں سودہ کیا گیا اور بارہ کے بعد دس کیوں مچور ہوئے تو یہ ان کے جو چیزیں ہیں وہ مچور نہیں ہو پاتی ہیں اس میں گورننٹس کے ایشوز ہیں ڈیفیسٹ ہوگا وہ کوئی پینتالیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا تو وہ زائرہ کے ایکسپورٹ کے ذریعے ہی اس ڈیفیسٹ کو ہم منیمم کر سکتے ہیں یا منیمائز کر سکتے ہیں تو ایکسپورٹ کے اوپر میں ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ اس سے آپ ان کا سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سنتکار کو گیس نہیں ملے گی یا بروقت اس کو بجلی نہیں ملے گی اور بجلی کا بھی سسٹم ریلائبل نہیں ملے گا ایک طرف تم بجلی میں چار ہزار میگا وارڈ ہمارے پاس سرپلس ہے اور اس کی ہم کپیسٹی پیمٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم جو سنتکاروں کو بجلی دے نہیں رہے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے کہ گورننٹس کے معاملات ہیں جو چیزیں ہمارے پاس ریسورس ہیں ان کو بھی ہم صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کرتے موبیلائز نہیں کرتے تو اس ساری سیچویشن میں یہ ٹوٹل میسر ہو رہا ہے اور سنتکار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اس ساری سیچویشن میں تین مہینے سے اگر سنتیں بند ہیں اور ابھی ایم ڈی صاحب نے جیسے کہ کل کاس گیس کے ایم ڈی نے ان کا تو کوئی قصور ہے نہیں وہ تو گیس ان کو جو آویلیبیل ہوگی وہ ڈش آؤٹ کر دیں گے جو نہیں ہوگی اس کے لیے وہ کیا کریں گے لہٰذا ان کو تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں گیس پروائیڈ کریں تاکہ وہ اس کو پروپرلی ڈسٹریبیوٹ کریں اور ڈش آؤٹ کریں اب اس میں انہوں نے کہا کہ جی دس پندرہ دن میں سیچویشن بہتر ہو جائے گی وہ تو ان کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ اگر دس پندرہ دن میں تھوڑی سی سردی کم ہوگی اور سردی کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں بلوچستان میں جو گیس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم ہوگی اور سردی کی وجہ سے جو دباؤ ہوتا ہے گیس پہ وہ کم ہوگی تو اس کے وجہ سے وہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی ادروائیس تو داہرہ کے وہ ہیلپ لیس ہیں ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز یا کوئی کمیٹیٹمنٹ یا کوئی صورتحال کو منیج کرنے کے لیے ان کے پاس تو کوئی ٹول نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں سوئی صدرن گیس ہو یا سوئی نورڈن گیس ہو ان کو آپ گیس پروائیڈ کریں تاکہ وہ پھر گیس آگے لوگوں کو ڈش آؤٹ کریں تو وہ جب تک آپ جو گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے جو منسٹری انرجی کی رسپانسیبیلٹی ہے جب تک وہ اپنی اس سے ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو باقی تو ان کا میکنزم ہے ڈسٹیبوشن کا یہ اس میں بچارے کیا کر سکتے ہیں میرزائی صاحب یہ بتائے گا کہ جو ویسلز آئے ہیں جس سے آپ نے ارس کیا تھا تو اس سے کیا معاملات کیا پورے ہو پائیں گے آپ سنتکار کے اگر وہ مل جاتی ہے اور ملے گی تو کب ملے گی جی دیکھیں اس میں اس میں بھی 38% کی شورٹیج ہے یعنی جو ایکچول ہمیں ریکوائرمنٹ ہے یا جتنی ہماری کپیسٹی ہے ہینڈل کرنے کی اس کے مقابلے میں جو گیس ہمارے پاس آ رہی ہے that is 38% less than the actual ریکوائرمنٹ تو جب وہ ہمارے پاس 38% ہو ہے اور تقریباً 9-10% کے قریب جو ہماری نیشنل سپلائی آتی ہے وہ ملا لیں تو 48% ہمارے پاس کے لیے عادی جنمی گیس جتنی ہمیں چاہیے اس سے عادی گیس ہمارے پاس اور یہی وجہ ہے کہ گھروں کے چولے بھی آج آپ دیکھیں کہ نہیں جل رہے ہیں اور چولے بھی ٹھنڈے ہوئے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے پوچھا کہ کیا اس سے پورا ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں کہ گیس عادی ہے جتنی گیس چاہیے اس سے عادی اویلیویل ہے اب 22 کورڑ کی عبادی کا ملک ہے اور اس میں ہماری جو سنتیں ہیں سنتوں صحیح ہی ہمارا ایکانومی کا پہیہ کر رہے ہیں آج ہمیں آپ دیکھیں کہ آئی ایم اپ کے سامنے یا سعودی عرب کے سامنے کیسے گڑ گڑا کے ان سے ہمیں بھیگ مانگنی پڑ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو صحیح پروپرلی موبلائز نہیں کرتے یہی بزنس کمیونٹی ہے اگر آپ ان کو پروپر بجلی دے دیں گیس دے دیں لائنڈ آرڈر دے دیں اور اس طرح کی دو تین چیزیں اگر وہ انہیں بروقت پروائیڈ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو تیس سرب ڈالر کی ہیں وہ چالیس سرب ڈالر ہو سکتی ہیں تو اس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی ہمارا کور اپ ہو سکتا ہے لیکن اس طرف ہماری توجہ یا گورنمنٹ کی توجہ بدقسمتی سے اس طرح سے ہے نہیں یا وہ چیزوں کو اس طرح سے منیج نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے منیج کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آخر میں بس میاں صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دس سے پندر دن میں ایم ڈی جو ہیں امران صاحب انہوں نے ایک آپ کو صورتحال سے اگاہ بھی کیا اور ایک اندہانی دلائی کے آپ کو کہیں نکشتے ہیں جیسے آپ نے بھی عرصہ ہے کہ گرمیاں اور سردیوں کا کم ہونا اس کے بعد شاید پھر ویسلز کا یہاں ہونا کیا اس سے پورا ہو اب آیا کہ اگر یہ چیزیں دس پندر دن میں پوری نہیں ہوتی تو سنتکار بطور مطلب پھر کیا لائے عمل ہوگا اگر آگے پندر دن بعد بھی یہ چیزیں فلفل نہیں ہوتی تو دیکھیں کوئی امید نہیں ہے مجھے تو کہ پندرہ دن میں فلفل ہو جائیں گی کیونکہ امران منیار صاحب ایک ہمارا بہت اچھا ادارہ ہے اور بہت اچھی اس کی پرپارمنٹس ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس چیز ہوگی نہیں جو اس نے آگے بیچنی ہے تو وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں امران منیار صاحب اور ہم اور آپ یہ سارے اللہ توقع ہی کر سکتے ہیں کہ موسم بہتر ہو جائے اور سردی کی شدت کم ہو جائے اللہ واسکتے ہوگی ایسا ہمارا تو یہ ہوا اللہ توقع ہی ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو جائے میں یہی سمجھتا ہوں ادروائی جب تک یہ گیس پروپر ایمپورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ زائد حسین صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت دے کر اپنی دل کی ہم سے شیئر کی آپ ستارہ امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں چیرمن نیشنل بزنس گروپ آف پاکستان تھے اور سر یہ واجد بھائی کی طرف آتے ہیں واجد بھائی یہ ساری باتیں آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی اور یہ لولی پاپ تو سر کوئی دیتا رہتا ہے جیسے ایم ڈی صاحب نے بھی اور وہ نہیں جا صرف یہ بھی بات کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ یہ بھی بات صحیح کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پرسن ہے جن کو اپوائنڈ کیا ہو ایسے جی سی کے لیے وہ بھی آپ کو یقین جیسے والد ہوتا ہے ایک حد تک بچوں کو یقین دہانی دیتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ بیک اپ پہ کچھ نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہے تو چار پانچ دن پاس وہ ایرنجمنٹ کری بیتر کی اولاد کے لیے لیکن یہاں تو ملک پاکستان ہے بائیس کور سے زیادہ آبادی کے حیثیت رکھتا ہے تو بھائی یہ تو اگر یہی لولی پاپس چلتی رہیں جیسے ایکسپو سنٹر میں اب تک نو مہینے کی تنخواہ آتے جا جامعہ کراچی یہ بھی ہمیں خبریں بھی ڈسکس کریں گے یہ تو پھر کیا ہو یہ تو وطیرہ ہے اور آپ نے صحیح بات کی کہ وہ آکے بس دلاسہ ہی دے سکتے اور کچھ نہیں کچھ سکتے اور دیکھیں میاں صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ سندھ میں زخائر ہیں گیس کے اور دیکھیں اس کے بعد بھی علمی آئے کہ ہمیں گیس طلب کرنی پڑے گی کیا وہ یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ کھولنا نہیں ہے کھودنا نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو کنارے پر رکھ دینا ہے یہاں تو کھوڈیک بھی اس طرح وہ تو کہتے ہیں کہ کھوڈیک اگر آپ کے پاس آج ہوتی جو ہم نے معذرت کے ساتھ پچھلی حکومتوں نے جو کاروائی کی ہے تو آج تو آپ کا کرزے تو اترے بلکہ ہم دوسروں کو کرزے دینے پہ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ شاید ایم ایف کا پریشر نہ ہو یہ ہمارے ناہلی ہے ناہلی ہے جو آپ کھل کے سامنے آ رہی ہے اپنی گاڑی نہیں کرائے کی گاڑی لے لو اس کو گھوم پھر لو گیس مگوالو جبکہ گھر میں گیس مگوالو کیوں مہنت کرے ہیں دوسرا یہ کہ لیکن ہم تو ابھی دو سال رہ گئے ہیں ہمارے ہم کیوں اگلے پاس سالوالوں کو مزید اتنی سہولت فرام کریں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ٹائم تو تقریب پورا ہو رہا ہے ہم مگر یہ کام کر لیں گے تو اگلی حکومت اس کیلئے بہت زیادہ فائدہ منت ثابت ہے گوز جاتا ہمارے اگلی حکومت نہ ہو تو اب کام نہیں کر رہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اللہ تعالی اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے ہم صرف باتیں کر کے دلی دلاسہ دلاسکتے ہیں وقفہ لینے بہت ضروری ہے یہاں پر اب بنتا ہے وقفہ ایک بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے سی ٹی ایٹن آپ کا میزبان ازریلی بیگ آفرنگ ساتھ رہے گا خوش آمدید منسگین آپ کا میزبان ازریلی بیگ سی ٹی ایٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب ایک کے بعد ایک خبر چلتی جا رہی ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس ہمارے ساتھ واجد بھائی بھی ہیں سٹوڈیو میں اور لائنز پر بھی ہوں گے تمام وہ لوگ فون لائنز پر جو کہ ہم سے اپنی بات کریں گے شیئر کریں گے اپنی رائزار کریں گے کراچی ایوریسٹی کی بات کریں جامعہ کراچی ہر انسان مطلب ہر بچہ پڑھنا چاہتا ہے اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن بات جب آتی ہے کہ جب اپن ڈاؤن ہوتا ہے جب اسادزہ کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو پھر وہاں معاملات جو ہیں وہ پڑھائی کے در در ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جس طرح گیس کا بہران ہو یا بجلی کا بہران ہو پانی کا بہران ہو تو اس میں والدین یا گھر یا سنتکار پریشان دکھائی دیتے ہیں تو پھر دوسرے کام پر فوکس ہٹ جاتا ہے جس کام پر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں بھی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی یونیسٹی کی اگر ہم بات کریں جنب تو کہ سیکیٹری یونیسٹی کے نامناسب روئیے کے خلاف جامعہ کراچی میں تیسرے روز بھی اسازہ کا احتجاج اکلاس اس کا بائیک آٹ کر دیا گیا اور جاری ہے غیر تدیسی عمل بھی اسازہ کے احتجاج میں شامل ہو گیا آئندہ کے لائے عمل کا اعلان آج کے جائے گا جامعہ کراچی میں ایک بار پھر اسازہ ہرطال پر چلے گئے نئے تعلیمی آغاز میں ہی جامعہ کراچی کے اسازہ نے سیلیکشن بورڈ میں بے ذابطگیوں سیکیٹری جامعات کی جانب سے یونیسٹیز کے انتظامی معاملات و مداخلت مستقل طور پر جامعہ میں وائز چانسلر کی ادم تقریری اور فنڈز کی کمی کے خلاف کلاسز کا بائیک آٹ کیا اور سیاہ پٹیاں بھی باندیں اور اب کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہوگا ٹیچرز بچے سب اب ساتھ ہو چکے ہیں یونیٹی بھی ہے تو اس حوالے سے میں واجد بھائی کیا دیکھیں سیکیٹری یونیسٹیز کی ڈور کون ہلا رہا ہے جامعہ کراچی کراچی کا سب سے محتبر ادارہ ہے اور ہزاروں لوگ یہاں سے لاکھوں لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کر گئے گئے بہت بڑا نام ہے جامعہ کراچی کا وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اسازہ سٹرائک پہ نکل گا ہے ہرتال کر رہے ہیں اور انہیں یہ ہو رہا ہے خدشہ ہے کہ بہت زیادہ جو بیجابہ داخلہ تو رہی ہے اس سے انیورسٹی کا محل خراب ہو رہا ہے تو بلکل حق بجانے پہ اسازہ بھی اس جانے پہ بلکل سٹرائک کر رہے ہیں یہ معاملہ سے ان گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کیوں بیجابہ رہیوں پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کیوں بیجابہ رہی ہیں چھیک ہے اس سوالے سے مزید ہم بات کریں گے ہمارے پاس ٹیلی فن لائن میں موجود ہیں جناب سیکیٹری انجمن اسازہ جامعہ کراچی محسن علی صاحب سے بات کرتے ہیں ان کی رائے کا ذات جی جناب سلام علیکم محسن صاحب کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ امید پہ ہے دنیا قائم اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ نے مزاج کو کنٹرول لکھا ہوا ہوگا جو کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ناخشگوار ہیں اور معلومات ہو رہی ہیں پتہ بھی چل رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ازار چودہ کے اندر اشتہار آتا ہے جو لوگ اسوشیٹ پروفیسر کے لیے اسسٹم پروفیسر کے لیے پروفیسر کے لیے انیجیبل ہو جاتے ہیں وہ اپنے دوزل جمع کراتے ہیں اپنے دوکومنٹ جمع کراتے ہیں تاکہ ان کا سیلیکشن بورڈ اپس انڈیکیٹ سے ان کی جو ہے ہائے رکی ریٹ میں تقریب ہی ہو سکے دو ازار چودہ کے اندر وہ نرس ہائے گرے کے لیے اپنے دو ازار بائیس آگیا ہے دو ازار بائیس تک جو ہے وہ لوگ اسی اشتہار کے انتظار میں ہے کہ اشتہار میں کا سیلیکشن بورڈ کب ہوگا ایک اور اشتہار دو ازار انیس کو آتا ہے فیبری دو ازار انیس کو اور آج ہم جو ہے فیبری دو ازار بائیس میں موجود ہے تین سال کا سب ہزار چکا ہے اس کے بابا جو اس اشتہار کا ابھی تک کسی ایک دپارٹمنٹ کا سیلیکشن بورڈ بھی نہیں ہو سکا دو ازار انیس کے اشتہار کا ایک جبکہ دو ازار چودہ کے اشتہار کے دو دپارٹمنٹ کے سیلیکشن بورڈ کتیس جنوری کو رکھوائے گئے تھے اور جس کا ایجنڈر جو ہے تقریباً آٹھ سے دس دن پہلے جو ہے انہوں نے اس زوران کوئی کمیونکیشن نہیں کی اور کوئی جو بھی ان کی ابزرویشن کی انہوں نے اریز نہیں کی اور اچانک سے جس دن سلیکشن بورٹا جس میں تمام اسازدہ جو کہ ہمارے ہر پوسٹ جو نا سلیکشن پوسٹ ہوتی ہے ہر پوسٹ کے لئے اپلائے کرنا بڑتا ہے اور ایکسٹرنل اور انٹرنل ممبر دونے اپلائے کرتے ہیں اور اپن کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ایکسٹرنل کینڈیٹس بھی آئے ہوئے تھے انٹرنل کینڈیٹس بھی موجود تھے سلیکشن بورٹ کے لئے لیکن ان کی موجودگی میں بھی آکے نے کہا کہ سلیکشن بورٹ نہیں ہو سکتا اگر سلیکشن بورٹ نہیں ہو سکتا تو انہیں یہ اطلاع ایک ہفتے پہلے دینے چاہیی دی تاکہ اگر انہیں کوئی بھی افزرویشن کی ان کی افزرویشن دور کر دی جاتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا اور انہوں نے آکے ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کیا اور جو دو ہزار انیس کا سلیکشن بورٹ جو تین سال بعد ہو رہا تھا دو ہزار تودہ کا سلیکشن بورٹ جو کہ سات سال بعد ہو رہا تھا اس کو انہوں نے میں نے انگوائیڈ کر دیا جس کے وسائل سے اسازہ میں شبید گمہ بستہ پایا جاتا ہے اور اسازہ جو ہے سراپہ اتجاز ہے اس کے علاوہ ایک اور علمیہ بھی یہ ہوا کہ جانے کراچی کے اندر جو ایزننگ کلاسیز ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے جو اسازہ کرام پڑھاتے ہیں اور انہوں نے انہوں کی وزیٹنگ فرکیلٹی کے طور پر مشاہرہ دیا جاتا ہے محسن صاحب ان کے اندر جو ہے جو ہے بہت ہی کم مناسب ریٹ پر جو ہے یہاں پر ٹھیکن کرتے ہیں اور اس کا جو ہے ان کو جو مشاہرہ ہے وہ بھی ایک سال ڈیر سال ایسا گزرنے کے بعد ادا نہیں کیا گیا ہے محسن صاحب واجد بھائی میرے ساتھ موجود ہے انہیں تذیہ کار ہیں یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں محسن صاحب اس سالے ڈرامے میں جو موجودہ وائس چانسلر ہے ڈاکٹر خالد راکی ان کا کیا کردار ہے ہم نے سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ ڈرامے کے اندر ڈاکٹر خالد راکی صاحب کی بھی تذلیل کی گئی بہجتی ہوئی ہے کیونکہ جو ہے انہوں نے سیلیکشن بورٹ جو ہے ارینج کیا تھا اور اگر انہیں کسی کو بھی سیکریٹیو سٹین بورٹ پہ تراج تھا تو وہ جو ہے اسی دن جب انہیں ایجنڈر ریسی ہوگا تھا ایک ہفتے پہلے وہ اپنی ابزرویشن ان رائٹنگ یا آن کال دے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آن دے اور سیلیکشن بورٹ انہوں نے آکھ کے تمام میمبران کی موجودگی میں سیلیکشن بورٹ کو نن انڈ وائٹ کیا ہم یہ جاننا کراتی کہ سٹیچوی بورٹ اس کی بھی تو ہے تو آپ کا کیا بتاتا جلو جی جی اور بات بتاتا جلو کہ سیلیکشن بورٹ جو ہے ہمارے پوائنٹنگ آتھورٹی نہیں ہے سیلیکشن بورٹ جو ہے ایک پروسیس کا حصہ ہے جیسے اخبار میں ایڈ آتا ہے اس کے بعد لوگ اپلائے کرتے ہیں اپلائے ہونے کے بعد اسکروٹنی ہوتی ہے اسکروٹنی ہونے کے بعد جو لوگ اپلائے کرتے ہیں ان کے ڈانزیوں جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری کے پروفیسر کو بھنجے جاتا ہوں تاکہ وہ ان کو ایڈیویٹ کرے ہیں اور ان کی ایڈیویلیشن کے بنیاد میں سیلیکشن بورٹ ہوتا ہے اور سیلیکشن بورٹ کی رنکرمنٹیشن کے بعد سینڈکیٹ انہیں اپوائنٹ کرتی ہے ایک پورا پروسیسر ہوتا ہے تو سیلیکشن بورٹ ایک پروسیس ہے اپوائنٹنگ آتھورٹی نہیں ہے تو ان کا جو اعتراض تھا وہ بیجا تھا اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنی طاقت کا مدھارہ کرنے کی کوشش کی اور جانے کے خود مختار ادارے کو جو ہے مقصان بچا ہے خود مختاری کو تو اب موسیل صاحب اس سارے پروسیس کا کیا نظیرہ نکلے گا کیا اسی طرح سٹریک جاری رہے گی کلاسس کا بائیک آٹ رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مضبط حل نکلے گا اس کا دیکھیں آج ہماری اسازہ کی جنرل بورٹی ہونے جا رہی ہے ابھی تقریباً چاڑھے دس بجے ہم نے رکھی تھی ابھی وہ شروع ہونے والی ہیں اس کے بعد اسازہ اکرام فیصلہ کریں گے کہ اس اسٹرائب کو ہمیں آگے چلانا ہے یا موخر کرنا ہے اور حکومت اداروں کی طرف سے کیا ہم سے جڑاپتہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی ہم اسازہ کے سامنے رکھیں گے کہ اس فیصلہ اسازہ نہیں کرنا ہے ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ محسن علی صاحب آپ سیکیریٹری انجومن سازہ جامعہ کراچی کی ایسی 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 لنک میں تھے اور اپنی رائے گزار کر رہے تھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا بڑی تبدیلیاں ہوتی جارہی ہیں لیکن کیوں ہو رہی ہیں غلط بات ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے دیکھیں ہر طرح جس رام نے پرگام کی آغاز میں کہا تھا ہرتال چل رہی ہے ایکسپو میں چل رہی ہے ملازمین کر رہے ہیں صحیح کی طرف چل رہی ہے کل ابھی گیس والی تھی اب جامعہ کراچی میں تو الگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ناہیلی دکھائی جاری ہے گورنمنٹ لیول پر جہاں اتنی سارے معاملات میں بلکل لیکن اتنے سارے معاملات میں گڑھ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق بھی اور سن گورنمنٹ میں بہت سارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں بلکہ گرین بس گرین لائن کا ستاہ ہوا اور وہاں پہ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے پتراؤ بھی کیے جاتے ہیں اچھی سرویزز دی وفاق کی جانب سے اور لیکن سن گورنمنٹ کوئی ہم یہ نہیں کہہ ساتے تھے کوئی پوزیٹی کوئی بہت بڑا ہم کہیں کہ سلسلہ سامنے آئے کوئی ایسی چیز جو عوام کے لیے ہو جو فائدہ مند ہو ایک سیٹ کو مضبوطی سے تھامیں لیکن یہ کہ ورکنگ شرکنگ بھی کریں آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں جناب بہت سی چیزیں ہیں آپ کے بھی اور میرے مائن میں بھی لیکن میں کہہ نہیں سکتا وقت میرا بہت چھوٹا سا ہے اور آگے مزید چلتے ہیں کہ جناب کراچی میں ایک اور بات کہ کتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں ماذا ایسے الفاظ دا کرنے پڑے ہیں خیر اور جگہ جگہ ہو رہے ہیں بے تہاشا ہو رہے ہیں رات کے وقت ہو دن کا وقت ہو بچے ہیں بوڑے ہو بہت خطرناک معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور گلی کوچوں میں لیکن سین گورنمنٹ یا ان کے ادارہ جو جانوروں کو دیکھتا ہے کہ کراچی میں آوارہ کتوں نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا ہے گلیاں چراہوں اور موجود کتے بڑے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی کاٹنے زخمی کر رہے ہیں شہریوں نے مطالقہ اداروں سے آوارہ کتوں کے خلاف فوری مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا لیفت آباد نازمباد پی آئی بی کالونی سمیت دیگر علاقوں میں آوارہ کتوں کی بہتا ہے اور جو کسی بھی وقت بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلدیات کی جانب سے کئی باران آوارہ کتوں کے خلاف مہین بھی شروع کری اعلان بھی ہوتے ہیں لیکن آیا کہ اس پر عمل اتنے اس لیول پر نہیں کیا جاتا واجد بھائی اگر یہ کتنا مطلب آپ دیکھیں نا دنیا بھر میں ہر چیز کا قانون ہے ہر جگہ ٹھیک ہے ایمن کے ہمارے دوبائی ساتھی ملک ہے ہم سعودی عرب کی بات کریں ہم تو اس سے پہلے ہی کافی گورے ہمارے ہاں تھے چیزیں پہلے آ چکی تھیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم کیوں کہیں جیسے آپ نے اس کیا تھا یہ پکا پکا ہے ملنا تو ضرورت کیا تو کتے پھر رہے ہیں کاٹ پھر رہے ہیں کاٹتا ہے اچھا ہے ویکسین لگے گی دو پیسے ماں سے آئیں گے دو پیسے ماں سے آئیں گے ہم تھوڑی کٹ رہے ہیں میں پھر سے کہا دیکھیں آپ نے خبر پڑی خبر میں ساری باتیں قبلی تھی بلدیازی دارے کام کر رہے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان جو پرانا ایم ایجنا روڈ پر اس کے ساتھ ایک جانور کا سپتال ہے وہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے انڈرس ہاسپوڈل ایکٹیو ہے اس میں اور لوگوں کو اس میں کتوں کو پکڑ کی جس طرح سے ویکسین لگ رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت محضود پیمانے پر اس کو بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے نظی سے یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے کتے کاٹ رہے ہیں فیملیز کو کاٹ رہے ہیں بچوں کو کاٹ رہے ہیں مزرکوں کو کاٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے ابھی آپ نے ویڈیوز بھی دکھی ہوں گی دو چار اس طرح کی ابھی سی سی ٹی وی کی آئی تھی جس میں چھوٹے بچوں کو انہوں نے کاٹ رہا ہے اگر بچے تو بلکل مضامت نہیں کر سکتے کہاں تک بھاگ کے جائیں گے تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے جو کہ بلدیاری ادارے فیلال ان کے پاس ہیں بھی اس پہ انہوں نے ایکٹیف ہونا چاہیے تمام چھے جتنی بھی ڈسٹرک ہیں وہاں پہ بلدیاری اداروں کو ایکٹیف کر کے یہ ویکسین کا عمل مکمل کرنا چاہیے ورنہ حالات خراب سے خراب نہیں سر یہاں تو لوگوں کی ویکسین پوری نہیں ہو رہی یہ کتوں کی ویکسین کہاں سے پوری کرائیں گے محضرت کے ساتھ آپ کو دعائیں سمیڑنی ہیں اور برا نہ لگے تو ایک جنرل ایک عوامی رائے میں کہنا چاہوں گا کہ وہیں برقت ہوتی ہے وہیں کامیابی ہوتی جب آپ کے طرف کے لوگ آپ سے خوش ہوں اور ان کو آپ فیسلیٹیٹ کر رہے ہوں لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بلدیات ہو کیم سی ہو ڈی ایم سی ہو یا جناب اکرسن گورنمنٹ سے منصلے کے دارے ہوں اگر وہی اپنا آپ سوچ کے چار دیواریں بیٹھ گئے ہونچی دیواریں کر کے چار موبائلیں بھاہر کھڑی کر کے اپنے آپ کو سیکیور کرتے رہیں گے تو میرے بھائی پھر اللہ کی لاٹی بے آواز ہے محضرت کے ساتھ اچھا جناب اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں ایک اور خبر ہے جناب پولیس ریلیٹڈ پولیس میں کالی بھیڑوں کے خلاب سکروٹنی شروع ہم دیکھتے ہیں مجرموں کے لیے ہوتی ہے پریویٹ گاڑیوں میں ان کے پروٹوکول دیا جاتے ہیں لیکن اب پولیس نے سوچا کہ ہمارے طرح پر وہ کہہ جیسے نورس کراچی میں انکل کے ساتھ ہوا ایسے کہیں علاقوں میں ایسا کچھ ہو رہا ہے چرس کھلیاں بک رہی ہے گھروں میں ٹکیتیاں پڑ رہی ہیں بینکس میں ٹکیتیاں پڑ رہی ہیں پولیس علاقہ پولیس جو ہے وہ کہاں ہے کدھر اس میں مزید میں بات کروں گا پھر میں بہجد بھائی کی طرف چلوں گا کہ پولیس محکمے میں کالی بھیڑوں کے خلاف اسکروٹنی شروع کر دی گئی ہے اور تمام افسران اور علاقاروں کا سی آروں کا حکم دے دیا ہے سی آروں کی مدد سے ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق کراچی پولیس کے جرائم پیشہ ناصر کی پچھت پناہی اور خود جرائم میں ملوث ہونے کے معاملات پر محکمے میں کالی بھیڑوں کے خلاف اسکروٹنی کا آغاز ہوگا اب یہ کس لیول پہ ہوتا ہے باجد بھائی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشلے طبقے پر ہوتا ہے آپ پر لیول پہ ہوتا ہے میرے خاصے تو ترازو درمیان میزان کو دیکھا جائے اور اس میں کیا جائے دیکھیں کرمنل ریکارڈ ان کا نکالا جائے گا پولیس افسران کا سارے پولیس افسران ایسے نہیں ہیں ابھی آج ہی کی اخبار کی خبر ہے ایک ایس ایس یو کمانڈو پکڑا گیا ایرپورٹ پولیس نے وہ بھی وارداد میں ملوث تھا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک لڑکا شاروخ جس کا کشنی روٹ پہ مردر ہوا اس کو ماننے والا بھی ایک پولیس اہلکار تھا پولیس تو انوالف ہے بظاہر بعض اوقات خود ان کے اہلکار ملوث ہوتے ہیں بعض اوقات وہ پش پرائی کرتے ہیں لیکن سو فیصد پولیس انوالف نہیں ہوتی ہیں استوال بھی کہہ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی چھانبین کی ضرورت ہے کاروائی کی ضرورت ہے پاس یہ کہ کاروائی کرے گا کون بہت اوقات کاروائی کرنے والے خود انوالف ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیٹی بن بھائیوں کو بچا لیتے ہیں اتنے معاملات پر آپ نے دیکھا ہوگی پولیس والے غلط فائر سے کسی کو ڈاکو کو مار رہے لکھ کسی شہرے کو گولے لگ گئی کتنے پولیس والوں کو سزائیں ہوئی ہیں زیادہ 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 کیا جاتا ہے کہ موطل کر دیا جاتا ہے تین مہینے موطل ہے دوبارہ پھر ڈیوٹی پہ آگئے اس کے بعد دوبارہ سے وہ دھندوں میں لگ جاتے ہیں تو جب تک یہ ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں کیا جائے گا کہ صرف موطلی تک بات نہیں جائے گی آگے تک کاروائی جائے گی پولیس والے کو بھی پتا ہے کہ اگر مجھے کوئی غلطی ہوگئی کوئی ڈکیتی میں میں شاید اپنی کاروائی پولی نہیں کر سکا کہیں میں غفلت میں نے برتی تو زیادہ مجھے موطل کیا جائے گا اس کے بعد آگے کاروائی نہیں کی جائے گی تو جب تک ان معاملات کو درست نہیں ہوں گے پھر یہ سارے کام چلتے رہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں آپ افسوسنا کی بات ہے جنب اس پہ تو کرنا چاہیے کہ جب تک اس کو چور کو چور کی سزا نہ ملے تو پھر پتا ہی جیسے سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں دیگر موارے میں ہر طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں ہاتھ کار دی جاتے ہیں سعودی عرب میں گردن کلم کر دی جاتی ہے اور کچھ معلوم ہیں بیچ چوک میں بٹھا کر دنیا کو دکھا کر بھی ایک بڑا یہ پریکٹیکل ہے تو ہمارے ہیں کیا معاملات ہو سکتے ہیں ان چیزوں کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے بہتر تو بنایا جا سکتا ہے بہت آسان طریقہ ہے جب اپنے حربیں استعمال کرنے جائیں تو بلکل ہو سکتا ہے جناب علیہ اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں اور سہر و تفریقہ شوق کرنے والے وں کے لئے خوشخبری بہت ساری ہو گئی باتیں ہمیں سوچا ہے کوئی خوشخبری والی باتیں بھی ہو جانی چاہیے ہمارے اس مورننگ میں مائی ٹیم نے تیار کیے تو کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن نے کھیلوں کی سرگریمیاں فرام کرنے کے لئے کلفٹن ساحل کے قریب باغے ابن کاسم میں زپ لائن شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اب یہ زپ لائن کیا ہے اور کراچی میں پہلی بار شروع کی جا رہی ہے واجد بھائی اور نہ سے بلکہ ساتھ سے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اب تک کل دو زپ لائن موجود ہیں جن میں سے ایک معالم جبا میں اور دوسری اسلام آباد میں ہے اوکے اور زپ لائن کا اعلان سیٹی ایڈمیسٹریٹر بیریسٹر مرتزا واہب نے کیا اور کئی ایم سی کے پارکس اور کلچر ڈپارٹمنٹ نے بھی زپ لائن پروجیکٹ کی اچھا یہ زپ لائن اب یہ اگر بن جاتی ہے کھیل تفریح یہ سب چیزیں لیکن بہت اشعر ضرورت ہے کراچی والوں کو تفریح کی کراچی والوں کے لئے تفریح کیا ہے آٹنگ آٹنگ کھانا پینہ اس کے علاوہ بھی تفریح نہیں ہے لیکن تو تفریح مقاماتیں وہاں ختم کر دئیے گئے پارس تقریباً کم کر دئیے گئے اس پہ چانہ کٹنگ ہو گئی ہے گرونٹس ختم کر دئیے گئے تو یہ کراچی والوں کی تفریح وہ آٹنگ ہے کھانے پینے کو وہ تفریح سمجھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں ابھی سنڈے کو جب کھارادر میں اللہ والا پارک افترضہ کیا تھا اصل انہوس کی تعمیر کے فیصلہ کیا تھا مرسدہ باب نے تو اتفاق کے جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو میں بھی وہاں موجود تھا میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کراچی میں وارٹر سپورٹس شلو کرنے کا تو نے رکھا کہ ہم انقریب وارٹر سپورٹس کی ماری کے پاس ایک جگہ ہے ہم نے وہاں لانچ کی اس طرح وہاں پہ وارٹر سپورٹس بھی شلو کریں گے تو سنڈ گورنمنٹ کی اچھے کام ہیں جو کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے بلکل جو کام کرے اس کی تعریف بلکل بنتی ہے جو کام کرے اس کو بالکل تعریف کرنی چاہیے ہرمیشہ برائی نہیں ہونی چاہیے اگر اچھا میں اچھا ہی ہے تو اچھا ہی بھی کرنی چاہیے اور یہ بتا دیں کہ تین ہزار فٹ لمبی ہوگی اور یہ کوٹھاری پریڈ سے شروع ہو کر کلفٹنگ بیچ روڈ پر باغے ابن قاسم کی باؤنڈری بال تک جاری رہے گی مزہ آئے گا ہے نا پھر تو مزہ آئے گا مزہ آئے گا اور ہم انتظار رہے ہوئی چلو جی کچھ تبدیلی تو ہونی چاہیے چلے جی پہلی تبدیلی جو ہے ویسے تبدیلیں تو آتی رہتی ہیں کہ اور تبدیلی ہمارے لی ہوگی کراچی عوام کے لیے اور وہ تمام لوگ کے لیے جو کراچی میں آتے ہیں سہر و تفریق کے لیے جیسے کہ واجد بھائی نے کہا ویلکم باک ونس اگین بلکہ اس میں جو کرنا ہے وہ کر ڈالی جیے جناب اہلی آپ کو اس وقت لے کے چلتے ہیں لائیو پنجاب کالونی میں جو اس وقت اپتہ حالت ہے جناب سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کب روڈز بنیں گی یا روڈز کی کب مرمت ہوگی اس حوالے سے جانکاری کریں گے بدلا رہے ہیں ہمیں محمد زبیر جی زبیر جی یقیناً طور پر شہر اقایت کی بیشتر سڑکیں جو ہیں زبوحالی کا شکار ہیں خستہالی کا شکار ہیں اس وقت جیسے کہ میں موجود ہوں پنجاب چورنگی سے منتصل یہ سڑک ہے اور یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کب میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ پوڑی سڑک جو ہے کافی عرصے سے خستہالی کا شکار ہے انتظامیہ کی جانب سے یقیناً طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر موجود شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سڑک کے باعث کہ یہ سڑک جو ہے زبوحالی کا شکار ہے اس کے حوالے سے یہاں کی جو ٹریفک ہے اس کو بھی کافی حد تک متاثر ہوتی ہے ٹریفک کی روانگی کافی حد تک متاثر ہوتی ہے البتہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کا ہم کافی عرصے سے درخواستے دے رہے ہیں لیکن انتظامیہ کے جانب سے تو غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی ناکس کارکردگی کا یقیناً طور پر یہ جو سڑک ہے مو بولتا ثبوت ہے یہ جو سڑک ہے یہاں پر شہریوں کے مطابق یہاں پر رات گئے کافی اس نیچنگ کے واقعات بھی یہاں پر رونما ہوتے ہیں کیونکہ ٹریفک کی آدم فرہامی کے باعث یہاں پر ٹریفک کی عام دورف جو ہے رکی رہتی ہے تو یہاں پر جو ہے سٹریٹ ٹرائم کا سلسلہ جو ہے رات گئے تک جاری رہتا ہے البتہ یہاں پر جو سٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہیں کام نہیں کر رہی ہیں تو شہریہ کو یہ گزارش ہے کہ براہ مہربانی یہ جو خستہ حال سڑک ہے اس کی جل دل جل مرمت کی جائے اور عوام الناس کو یہ جو انیادی سہولیات ہیں یہ فرہام کی جائے بہت بہت شکریہ محمد زبیر اگاہ کر رہے تھے ہمیں جناب پنجاب کالنی سے جہاں بتلا رہے تھے کہ جناب سڑکیں ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے مرمت ہونے کا نام نہیں لیتی تو سنگورمنٹ قدر ہے موجود اور جہاں کھڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو پانی بھی آ جاتا ہے جب پانی آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو بائیک یا پیدا چلنے والے اس کھڑے کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی اس میں گرگر آ جاتے ہیں بوڑے بچے جوان اطراف کرنے والے لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہمیں بتایا تو زبیر کے سنیچنگ کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں بیسے تو کراچی میں صورتحال ایسے ہی ہے لیکن بائیک ہلکی کر لی گاڑی آپ نے ہلکی سلو کر لی تو آبیسلی جو سنیچر ہوتا ہے وہ آپ کی طرف لپک پڑتا ہے اور آپ گاڑی فوراں یا بائیک فوراں نہیں دوڑا پاتے کیونکہ آپ نے سلو کیو ہی ہوتی ہے کھڑوں کی وجہ سے تو جناب علی یہ تو ساری وہ باتیں ہیں اور پھر کچروں کا ڈھیر اس سے سمیل دھوان اس کو آگ لگا دیا جاتا ہے اطراف میں دکانیں اوپر فلیٹس اطراف میں گھر بہت پریشانی ہے جناب علی اسپیسنگ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ آگے کیا ہوگا آپ کا جناب تو اللہ تعالی اپنے زمان میں رکھیں موسم کا حال جانتے ہیں کل تھی تیز ہوائے اور آج بھی تیز ہوائے اب تو تھنڈی تھنڈی ہوائے ہو رہی ہیں دوبارہ گرمی سردی سردی گرمی ہو کیا رہا اس بارے میں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیف خان جو بالکل دیکھیں شہر قائد کا جو موسم ہے اس میں اب تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے اور سردی سے اب ہم جو ہے وہ موسم میں گرمی کی طرف جو ہے وہ موسم بدلنا شروع ہو چکا ہے اگر آج کے حوالے سے بھی بات کریں تو شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم اٹھارہ ڈگری سنٹی کریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور مہکمہ موسمیات کے مطابق دن کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ اٹھائیس سے تیس دگری سنٹی کریٹ تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان رہنے کا امکان ہے لیکن اگر شہر کے موسم کے حوالے سے اس وقت بات کریں تو شہر میں کچھ مزید جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے موسم میں گزشتہ راست سے شہر میں جو ہے وہ ہوائیں جو ہے وہ چل پڑی ہیں اور اس وقت بھی اگر بات کریں تو چودہ سے پندرہ اور سولہ کلومیٹر کے درمیان جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں ہوا کی جو رفتار ہے وہ چل رہی ہے شمال مشریہ کی سمت سے یہ بتایا جا رہا ہے ہوایں چل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شہر میں اس وقت گرد آلود جو ہے گرد اس وقت دیکھنے میں آرہی ہے ہوا کے ساتھ اور موسمیات نے بھی اس بات کی پیچگوئی کر رکھی تھی کہ شہر میں اگلے دو سے تین روز کے دوران جو ہے وہ گرد آلود ہوایں چلنے کے امکانات ہیں جس میں شہریوں کو بھی جو ہے وہ احتیاط برتنے کے ادایت جاری کی گئی ہے کہ شہری جب گھروں سے باہر نکلیں اور سفر کریں تو وہ خاص طور پر ماسک استعمال جو ہے وہ دوری طور پر کریں کیونکہ ایسے میں گلہ اور ناک کے ذریعے جو ہے وہ یہ گرد جانے کے وجہ سے بیماریاں پھیلنے کے بھی جو ہے وہ خرچات کا ادار کیا گیا ہے تو ایسے میں شہر کے اوورال موسم کی بات کریں تو شہر میں اب سردی کی شدت میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو چکی ہے رات کا وقت ہویا دن کے وقت شہر کے درجہ ارارت اب سلسل ڈبل ڈیجٹ میں رہنے لگا ہے رات کو بھی کم سے کم درجہ ارارت اٹھارہ ڈگری سنٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا اس وقت اگر مطلعے کے حوالے سے بات کریں تو مطلعہ شہر میں صاف ہے لیکن جو گرد آلود ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی گرد جو ہے وہ شہر میں جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے اور اس کی جو گرد کی وجہ سے شہریوں کو بھی اعتراد برتنے کے لئے کہا جا رہا ہے اوورال موسم جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع گیا اور شہر میں اب ہواوں کے ساتھ جو ہے وہ درجہ ارارت میں اضافہ ہونے لگا ہے جی بہت بہت شکریہ ابھی بہت مجھو تھے اور موسم کا حال بتلا رہے تھے جناب کے گرد ہوایں چل رہی ہیں اور ماسک استعمال کریں اعتیاد کریں کیونکہ کچھرا کچھرا تو پھیلی رہا ہے زیادہ سے بعد ہوا چلے گی اسمان پہ جائے گی گھروں تک پہنچے گی اور پھر بیماریاں جنم لے سکتی ہیں جناب علی تو خیال رکھیں جناب موسم آگے ایک دو دن زیادہ ایسی رہے گا چھوڑا سا وفہ وفہ کے بعد دوبارے حضرت خدمت ہوتے ہیں سی ٹی اے ٹین میں ساتھ رہیے جائے سی ٹی اے ٹین آپ کا میز بان آپ کو کہتا ہے خوش آمدید دورہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب اور پرگرام جاری اور ساری ہے سب سب کے آغاز میں تمام چیزیں ڈسکس کرنے بہت ضروری ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز دھوری لگ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں ہم سرہ ڈسکس کر لیں اور اس چیزوں کو اور اچھے سے آپ تک پہنچا سکیں اب وقت ہوا چاہتا ہے جناب کوئی ایسی چیزیں جو کہ خبر تو ہو گئی ہیں صحت بھی بہت ہے اور جب صحت ہوتی ہے تو سب کے لئے صحت بہت ضروری ہے بچے سلے کے بورے تک کی صحت ضروری ہے لیکن آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ ماں بننے کے لئے کتنی ہی تیاریاں کر لی جائیں لیکن نانی دادی کے مشوروں کے لئے مند سے مشورے لیے جائیں یا پھر کتابیں پڑھی جائیں اور آج کل انٹرٹینمنٹ پر رنگ رنگ کی معلومات جمع کر لی جائیں یا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی جائیں نو مولود بچوں کے کچھ عمومی مسائل ماں وکل آٹ کا شکار دکھائی دیتی ہیں نہ سے بلکہ بچہ جو اس میں دیکھتے ہیں صحت اپنڈ ڈاؤن اچھا یہ رونا دھونا یہ سب چیزیں بلکہ عمر کے تین سال یا اس سے کم عمر اکثر والدین بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو والدین گھبرات ہو جاتی پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیوں رو رہا ہے کس لیے رو رہا ہے کیا کہے جائیں کبھی کسی سے مشورہ تو کبھی کسی سے مشورہ یا پھر جانتے ہیں جن کے بچہ آلڑی ہے یا جن کے بچے پال رہے ہیں تو ان سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں یا ڈاؤٹر سے بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے اور جانتے ہیں کہ آیا یہ پریشانی کیوں ہو رہی اس بچے کو کہیں بخار تو نہیں ہے کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں کہیں پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا کہیں پیروں میں تکلیف تو نہیں ہو رہی یا اس کو تھنڈ تو نہیں لگ رہی یا دیکھو اس میں گلے میں خرابی تو نہیں ہو رہی اس حوالی ساری وہ جنرل باتیں جو میں نے آپ سے بہت جنرلی ڈسکس کی ایک عام آدمی کی حسیت سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کے لیے جانتے ہیں ان سے تاکہ آپ تمام ماں والدین جتنے بھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج کا پروگرم بہت خاص ہے ہمیں جوائن کریں جناب چائل سپیشلسٹ ڈاکٹر آتف منصور صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا فرس اف آل اور بڑا خاص ٹوپیک ہے بچے من کے سچے پھول جیسے ہوتے ہیں بچے کیوں روتے ہیں یہ بچے آخر وجہ کیا ہوتی ہے اس رونے کی اور والدین ہو جاتے ہیں پریشانی جن کے گھر میں پہلا پہلا بچہ ہوتا ہے ان کے لیے تو اور زیادہ ہوتی ہے پریشانی پھر دادی اممہ کے ٹوٹکے ہوں یا پھر پڑوسی کے ٹوٹکے ہوں یا پھر موبائل فون پہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی اپلیکیشن اچھا بڑا پیارا ٹاپک آپ نے رکھا ہے جو بڑی ایک دکھتی رکھ ہے سب کی اور بڑی ایک پابلمز میں ہوتے ہیں اور اسپیکشلی جیسے آپ نے کہا ہے جو فرس بی 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 جن کا باون ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاندام میں پہلا بچہ پیدا ہوا یا فرس بی بی پیدا ہوتا ہے تو پرنٹ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور خاندام میں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا خاندام پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے لیکن اچھی بات یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اچھی بات ہیں کہتے ہیں روے بچہ تاکہ اچھی بات ہے ساری چیزیں اس کی ایکٹھے ہو اب رونے کی نا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ بچہ رو کیوں رہا ہے اب جب پرس بی بی بار ہوتا ہے تو پیرنٹس کو ہم لوگ کافی چیزیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو گھر میں جا کے کیا کیا کرنا ہے بچے کو یوزلی جو شروع میں جب تک بچہ ایک سپیٹ پہ ہوتا ہے مدر پیٹ پہ یا جب تک اس کی ویننگ اسٹارٹ نہیں ہوتی تو کولک پین ہوتا ہے جو ایک نارمل ہے کہ وہ اس بچے کو رہے گا کسی بچے کو زیادہ ہوتا ہے کسی بچے کو کم ہوتا ہے کسی کو روح کے تین مہین تک ہوتا ہے چار مہین تک ہوتا ہے پھر وہ جب آپ ویننگ اسٹارٹ کرتے ہیں جب آپ دودھ کے علاوہ کوئی چیز دینا شروع کرتے ہیں تو وہ یوزلی ختم ہو جاتا ہے تو شروع کے دو تین مہینے پیرنٹس کے لئے بہت مشہور ہوتے ہیں جو پیادے پیرنٹس کے لئے بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بیسک چیزیں کچھ پیرنٹس کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور زہری بات ہے یہ جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں یہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ بوٹ تو سکتا ہے نہیں پیرنٹس بھی ایک نیکشول بات ہے کہ وہ جب بچہ روتا ہے رات میں تو رات میں ویسے بھی آپ پتا ہے کہ اگر آپ دن میں روئے تو اتنا پتا نہیں چلتا لیکن رات میں جب بلکل ایک سندارٹہ ہو جاتا ہے اور کوئی چیز بچہ روئے تو وہ بہت زیادہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ کو کرنا ہے یہ ہے بیسک چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے اگر لیکن نیوبونڈ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو آج کے جنب سردی ہیں تو آپ کو خیال اٹھنا ہے کہ بچہ تھنڈا نہ ہو بچہ کھلا نہ ہو یا ایسی نہیں چل رہا ہو جہاں پر بچہ تھنڈا ہو رہا ہو تو آپ کو ایک تیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا تیمپریچر دیکھنے ہیں اور بچے کا نکھلیں گے کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے اور جو آپ کو سکتے لگ رہی گی اس سے دو زیادہ بچے کو لگ رہی ہوگی ہے اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو بچے کو بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے دماغ میں بچے بھی ایک انسان ہی ہے سیکنڈلی تھوڑا سا دیکھیں اوور ریپ نہ کریں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بچے آتے تھے تو وہ اتنے اوور ریپ ہوتے تھے کہ بلکل یہاں تک بچے پھر بہت پرابلم میں ہوتا تھا کہ وہ ویسے ہی پریشان ہو جائے گی اور پھر بات یہ تھی کہ پھر پہ پر ہیٹر بھی لگا دیتے تھے وہ بلکلی آپ کوچھیں کہ بہت چکن کو آپ نے روز کر کے برس لگا دیا ہے کہ اتنا زیادہ آپ اس کو اوور ریپ کر کے رکھیں تو یہ بیلنس آپ کو ضرور لکھنا ہے دوپل پر بہت پر بہت پہ روز کرے لیکن وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس کا تیمپٹرچر دیکھ کے کتنی سردی ہے کس حساب سے گرمی ہے کہ بچے بھی ایک نورمال آپ کوشش کریں ایک ٹائٹ اس کو پناہ دیں اندر چہس اس کا اچھا آپ پناہ دیں اس کے پر پھر آپ اس کو کابلن کر سکتے ہیں لیکن یہ چہس ہے یہ ضرور ریکاور ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ آپ سے دیکھتے رہے کہ کیسا موسم چل رہا ہے دودھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو خدرتی ماں ہیں جو دودھ بچوں کو پلاتی ہیں اس حوالے سے کچھ کچھ شکایت بھی ہوتی ہے تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ظاہر ہے تو وہ ڈبے کا دودھ پر ان کو آنا پڑ جاتا ہے تو آیا کہ اس میں بہت سے بچوں کو شکایت ہوتی ہے اس میں بچہ روتا ہے پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی والدن کو کیوں رہا ہے جبکہ ہم تو امپورٹڈ دودھ پلا رہے ہیں بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو کوشش کریں صرف مدر فیڈی لیں صحیح ہے اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی انٹی باڈیز رکھی ہیں جو بچے کو آگے جا کے بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں ٹھیک ہے چاہے بہت ساری بیماری ہیں جو اللہ تعالی نے جو مدر فیڈ میں چیزیں رکھی ہیں وہ اس سے بچہ بچتا ہے تو ہماری ہیں اور جتنا مدر فیڈ کرائیں گے بچے کو اتنا زیادہ مدر فیڈ آئے گا اس میں یہ بھی پرابلم ہوتی کہ فیڈ نہیں آ رہا یا کوئی اور ایشو ہو رہا ہے ہاں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے پیرنٹس کو سلیپنگ جو مدر ہیں اسپیشلی وہ سلیپ رات میں بچہ روتا ہے اور فیڈ دینا پڑتا ہے تو بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو نین ڈسٹرپ ہوتی ہے ہاں کچھ میں بچنے کے لیے بھی سم ٹائم میں رکھ کر رہے ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے شروع شروع میں پیرنٹس ویسے ہی مدر جب لیوری ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر فیڈ کرائنا اسی چیزیں لیکن یہ نیچرل چیزیں ہیں جس میں اگر آپ کھوڑا سا اس کو شمت کر لیں اور خاص طور پر جو بڑے کچھ ہوتے ہیں جو نانی داری وہ زیادہ کریش نہیں کر رہے ہوتے ہیں مدر فیڈ کو وہ بس چاہتے ہیں کہ بچار ہو رہا ہے تو ٹاک پیٹ آپ اسٹارٹ کرا دیں جو چیزیں غلط ہیں لیکن ٹاک پیٹ جب آپ اسٹارٹ کرا دیں تو بچے کو پھر آپ بہت سارے ایسے وارس سے بھی ایکسپوز کر دیں تو جب جیسے پانی ہے آپ نے کیسا پانی لیا ہے پھر آپ اس کو ڈیلوشن کیسی کر رہے ہو ڈیلوشن سے ہی ہوئی نہیں ہوئی اور اس میں آپ دودھ دے رہے ہو وہ آمین جو آپ کی بورٹل ہے وہ کیسی سلائز ہے یا نہیں ہے بچے کو ہم نے دیکھا ہے کہ دیریہ بچے کو پھر پیرنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں لیکن بچے کو موشن آ رہے ہیں کیونکہ وہ سہری بات ہے بڑا آپ کو اس کا پھر سلائز رکھنا ہے اور آپ جیسے جہاں رہتے ہیں وہاں پھر آپ کو پتائے کہ پروگلمس ہیں بچے کو موشن کر کے مدر فیرڈ ہی رکھیں بچے کو اب ہم سہری بات ہے جب پس بی باون ہوا ہے تو یہ ہے آپ کو ایوری ٹو آورڈ ہی فیڈ کر آ رہے ہوتے ہوں تو اس میں پیرنٹس کو ذرا کہیں بچے میں نے بتایا نا آپ جو زیادہ کولکی ہو جاتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا بس آپ کو تھوڑا سا جب بھی ایک کام ضروری جو چیز ہے وہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنے سارے پیرنٹس کو کہ جب بھی فیڈ کر رہے ہیں تو اس کو بف دلوانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے صحیح اس نے بچے میں پیرنٹس کی ذریعہ فیڈ کرائی جارہی ہے تو وہ سار کی تقیہ نہیں ہے یہ کوئی کوشن نہیں ہے بچے کا سر بلکل سٹریٹ ہے کچھ کھلایا جاتا ہے اس میں بھی ماہ کسا دیکھتے ہر بچے پھر ٹھسکا لگ جاتا ہے بچے کو پھر رونے لگ جاتا یہ بھی اور یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ان میں یہ نیوا بون ہوتے ان میں یہ ایسپائریشن بھی ہو سکتا ہے انہارا خاص ہر سخاص کی حالی میں بھی جا سکتا ہے اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو بہت ایسیوز ہم نے دیکھیں بھی ہے تو جب بھی ہم پیرنٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ پیٹ کر رہے ہیں سر اوپر ہونا چاہیے جب بریس پیٹ بھی کر رہے ہیں تو جب بھی اوپر ایک پوزیشن ہوتی ہے اس کی پوپر وہ آپ اس سے پیٹ کر رہے ہیں اور باب ضرور دلوائیں جب بچہ باب لے لیتا ہے تو کافی چیز احسان ہو جاتی ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹ رہا کے بچے کو بلکل سیدھر لٹا دیتے ہیں تو پھر اس کو زیاری باتیں پراب میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بچے کو مساج کر دیں ٹھیک ہے آپ کروٹی اور چینج کر لیں تھوڑی سی تاکہ بچے بہتر ہو جائے پھر کچھ ڈراؤپس آتے ہیں کالکڈ ڈراؤپس وہ آپ بچے کو دے دیں کالکڈ رہتا ہے آپ کیا میڈیسن بھی دے دیں وہ ہوتا سا عرصے رہتا ہے لیکن اس چیز میں بچہ بہت روتا بھی ہے پیرنٹس آئی انڈرسٹینڈ بہت پرشان لیکن آپ اس میں جو چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ خدا رہا خاص ہوتا ہے یا آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اس کی نوز بلوک ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں میں جی 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 سردیوں میں ایک سر بیشتر شکایت ہوتی ہے بہت سارے بچوں کی نوز بلوک آواز آنگ لیکھتی ہے تو پیرنٹس سمجھنے پر چیز خراب ہوگی ہے کیا پرابلم ہوگی لیکن وہ نوز بند ہو جاتی جب بچے کو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں زیادہ ناک سے سانت لیتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ فیٹ نہیں لیتے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر پیرنٹس کو ایک ڈرافت آتے ہیں ناکے ڈال میں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بتا جاتے ہیں وہ پورا گائٹ کر دیتے ہیں کہ کیسے پیرنٹس بچے کو ہوتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد سمٹائم وہ جو انڈس ہم دیکھتے ہیں بچے کو پی لیا ہو گیا ہے پھر وہ گھریلو ٹوٹ کے اور پتہ نہیں کیا کوئی چل رہا ہوتا ہے یا کچھ لوگ ڈاکٹر کی طرف رکھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں بچے رو رہا ہوتے ہیں یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا رہے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں 48 hours سے لے کے 10 دن تک بچے کو جو انڈس رہتا ہے صحیح یہ جو انڈس کو ہم کہتے ہیں کہ جو تیسے جن سے سٹارٹ ہوتا ہے 48 hours کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ 10 دن تک رہتا ہے اس کو انڈس کہتے ہیں یہ پتہ بکتہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن یہ سب پہ ہوتا ہے ہر بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے ہر بچے کو کسی کو زیادہ ہوتا ہے کسی کو کم ہوتا ہے اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویڈ کیسے اور فیڈ آپ کی اتنا اچھا کر آ رہے ہیں بچے کو ٹھیک ہے تو وہ میں نے بتا ہے خود با خود سے ہی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز سے اس میں کچھ ایک پرسنٹ ہوتی ہے اس میں بچے کو خودانا خاص طرح زیادہ پی لیا ہو جاتا ہے کہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ کیوں بچے کو تو وہ اگر آپ کو اپنا بچہ تفتیر لگ رہا ہے تو وہ ایک تیس ہوتا ہے سیرم بزوربین کا تیس ہمیں بہت سسنا ٹیس ہوتا ہے وہ آپ کروا کے دیکھ لیں کہ وہ بچہ رینج میں ہیں جو اس کی ایک رینج ہوتی ہے جو بچے کے حساب سے ویڈ کے حساب سے اور ایج کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں اگر وہ اس رینج میں ہے تو وہ بہت پریشانواری بات نہیں ہوتی وہ خود بخود صحیح ہو جاتے جیسے میں نے بتایا تو میڈیسنز بگرہ دینی ہوتی ہے یا آتوماتیک ہوتی ہے اس میں میڈیسنز کا روحلی نہیں ہے کوئی دھوپ بھی دیتے ہیں پرانے دوانے بھی سنے دھوپ دیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دھوپ دیں دھوپ دیکھیں سنلائٹ اچھی بات ہوتی ہے وہ آپ کو سنلائٹ دے رہی ہے صبح کی صبح کی جب بہت زیادہ تیز گرمی نہ ہو آپ کوشش کریں شیڈ سے دیں جیسے شیشہ لگا بہت سے دھوپ آ رہی ہے اچھا ڈیاریٹ نہ دیں ڈیاریک کونٹیکٹ نہ ہو صبح صبح کی دھوپ دیں تاکہ زیادہ گرم نہ ہو بچے کے لئے وہ شام کی دھوپ دیں جب چار پان بجے کے بعد دھوپ پڑے تو وہ آپ چورج دیں اور فیڈ اچھا کریں جتنا اچھا بچہ فیڈ کرے گا جتنا سٹول پاس کرے گا جتنا یورین پاس کرے گا اتنی جلدی اس کا یہ جوانڈیس بہار نکل جاتا ہے اور کتنے کتنے منٹ تک ڈاکٹ ساب اس کو دھوپ بچے میں رکھنا چاہیے صبح اور شام جیسے عرص کے آپ نے میں نے آپ کی دیکھ لیں پانچ سا دس منٹ آپ اس کو رکھ لٹھا گے بس دادا نہیں بس جیسے میتے ہیں نا شیئر کے ثروح آ رہا ہو تو وہ آپ صاحب سے دیکھنے اور ایمین لیکن اس کا بھی کوئی اسپیسیفیک ہم دیتے ہیں لیکن کہیں ایسا لکھاوا نہیں ہے کہ اس کو دینا ضروری اور اس سے جوانڈیس فتم ہو جائے گا ایک یہ ہے چیز کہ ہاں آپ تورج دے سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن کہ یہ ایسے پرویس نہیں ہے یہ چیز تو لیکن اور آپ فیڈ اچھا دیں جوانڈیس ہے تو آپ تیس ضرور کرمائیں اور ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں کہ میں آپ بتاؤں خدا نہ خواستہ اگر جوانڈیس کسی کا بڑا ہوئے نا بچے کا تو وہ آپ پہ اثر کرتا ہے اور بچہ ہمیشہ ذہنی طور پہ ماغول بھی ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ یہ بولے بولے یہ میں نے کہا نا یہ تھوڑا سا آپ کو نظر میں رکھنا ہے جو مدر ہوتی ہیں وہ بچے کو زیادہ قریب ہوتی ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ کتنا پیلا ہے اگر کہیں بھی ڈاؤڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے زیادہ پیلا ہو رہا ہے بچہ اور تھوڑا سا تو فوراں ڈاکٹر کو ضرور دکھا ہے یا ٹیس پوچھ کے ضرور کروا لیں اور وہ دیکھیں وہ رینج کتنی ہے اگر خدا نہ خواب صاحب زیادہ ہے تو پھر ہم ایک لائٹ لگاتے ہیں جس کو بڑھوپی لائٹ لاتے ہیں وہ لائٹ لگتی ہے اور وہ ایک دن بھی لگا لیں چوبیس گھنٹے سے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اس لائٹ کو وہ ملتی نہیں ہے گھر پہ کیونکہ امن موت اس میں آکے کور ہوتے ہیں لیکن آج کچھ ہیں ایسی جگہیں جو رینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں لائٹس آکے کور ہونے چاہیئے اگر اتنا زیادہ جوئندس نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ جوئندس ہے تو پھر آپ تو ہسپلل میں ایڈبٹ کرنا پڑتا ہے اس میں ڈرپ بھی لگتی ہے بچے کو فلوٹ لگتا ہے کیونکہ آپ تو فیڈ بہت اچھا دین ہوتا ہے بچے کو رہائیڈریکشن میں نہ چلا جائے بچہ تو وہ ڈاکٹر ڈیر کرتا ہے بہت کم پرسنٹ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم ضرور پڑتی ہے لائٹ کی اور اپدانہ خاصتا جن سے بہت زیادہ جانڈیس بڑھ جاتا ہے تو آپ بس نظر پرکھیں اور ڈاکٹر سے آپ نے جو ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے تھرڈ ڈے پہ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے بچے کو فلوٹ لگ رہا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں آج کل آپ کو بتا ہے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں آپ کو ویڈیو بھیج دیں بچے کا یہ اچھے رہا ہو رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ یہ افیلیفل ہے پہ تو ضرور ڈسکس کریں کوئی بھی بات ہو بچوں میں بچوں کی چیزوں میں آپ کو ضرور ڈاکٹر سے ڈسکس کریں ایسی بہت ساری چیزیں جو پیلنٹس کو پریشان لگتی ہیں لیکن ہمیں وہ نارمل ہوتی ہیں اور ایسی بہت ساری چیزیں جو پیلنٹس کو نارمل لگتی ہیں وہ ہمیں بڑی خطرنار لگتی ہیں تو آپ ضرور چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر سے بچوں سے ضرور ڈسکس کریں کہ یہ پروblem ہو رہی ہے ایسے دود نہیں پی رہا میں آپ کو بتاؤں صرف اگر بچہ دودھ ہی نہ پی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک پروblem ہو سکتی ہے بہت بڑی بیماری ہو سکتی ہے اگر بچہ صرف دودھ نہیں پی رہا ہے تو ضرور ڈاکٹر سے ڈسکس کریں ہر چیز بچہ فیڈ لے رہا ہے نارمل ہے تو کوئی ایسی پریشان والی بات نہیں ہوتی فیور دیکھ لے نہیں ہیں کوئی سانس ٹیچ نہیں ہے خدا نفاس تھا کوئی اور ایشو نہیں کمر جا رہا کوئی ایرین لگاوا تو پھر آپ نارمل ہی بچے کو اپنے گھر پر چیزیں ڈیل کریں ٹھیک ہے پھر ایسے اگر بچہ رو بھی رہا ہے تو پھر وہ زیادہ کولگی ہوتا ہے ڈاٹ صاحب ہم بات کرتے ہیں فیڈ کی بات کرتے ہیں کہ اتنا اونس دینا ہے اتنا اونس دینا ہے اس عمر میں اتنا اونس کر دینا ہے اتنے وقت وقت کے ساتھ دینا ہے تھوڑوں سے اس کے بارے میں بتائی گا ایک سو بیشتر خواتین زیادہ پلا دیتی ہیں وومٹ شکار پیٹ کی درد کی شکایت میں چلا جاتا ہے بچے بیر خالد بچہ جتنا ڈبانڈ کر رہے آپ اتنا دیں اور پیٹ نہ کریں ہر دو گھنٹے بعد آپ پیٹ دیں ہر دو گھنٹے بعد لیکن ہر بچہ ایک دفرنڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہی لے گا جتنا آپ نے ایک روٹ میجر کیا رہا ہے جتنا وہ بچہ لے رہا ہے آپ دیں اور مدر پیٹ آپ دیں زیادہ جتنا مدر پیٹ آپ دے سکتے ہیں اگر مدر پیٹ آپ دے رہے تو ساتھ ساتھ پر آپ دیکھتے ہیں کتنا اوگر پیٹ نہ کریں گے دب دستی بڑے بچوں میں بھی ہم ان کو پکڑ پکڑ کے کھانے کھارے بچوں کو چھوڑ دیں ایک پوائنٹ ہے جو میں پیرنٹ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ویڈ ضرور دیکھیں اگر اقوارڈنگ کو ایچ ویڈ نورمل ہے تو پھر پریشان ہونے والی بات نہیں بچے اپنی کیلوریز ٹائم پر لے رہے ٹھیک ہے اگر کہنام وہ پروپر ویڈ سے کم جا رہے تو پھر پریشان والی بات ہے ٹھیک ہے بچے جب پیدا ہوتا ہے ویڈ ہوتا ہے 3kg ایک سال پر 9-10kg ویڈ نورمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر 10kg تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے بچہ اپنے حساب سے کیلوریز داری لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈ نہ بڑھا ہو تو پھر دیکھیں آپ کو انداز ہے کہ بچہ پروپر ڈائیٹ نہیں لے رہے ہیں اس کی کیلوریز پروپر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ آپ دکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں جیسے چھوٹوں میں تو آپ صرف مدر پیٹی دیتے ہیں سیکس مند کے بعد پھر آپ ایک سال بچے کو دیکھتے ہیں پھر آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرف جا رہے ہیں کیسے ڈائیٹ جا رہی ہے پھر آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ ویڈ اگر کم ہے تو پھر وہ پروپر اس کی کیلوریز کے حساب سے آپ کو ڈائیٹ چارٹ بنا کر دے گا تو وہ پھر آپ کو فالو کرنا ہو رہا ہے یعنی عدویاز سے دور رہتے ہیں چارٹ کی طرف جاتے ہیں ڈائیٹ چارٹ کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر جو آپ کو پروپر بنا کر دیتا ہے کہ کیسے دینے سال جی چیزیں ہیں بچے کو کیا چیز ڈاکٹر صاحب میجے ہی بتائی گا کہ پیٹ کی شکایت بہت کومن نظر آتی ہے بچہ پیٹ روتا ہے رو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہے کیوں رو رہا ہے کچھ ماں کہتے ہیں پیر اگر موڑا ہو ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتاتے ہیں کہ پیر اگر بچہ فول کر رہا ہو تو پیٹ کی شکایت ہوتی ہے یہ علامت ہوتی ہے کالک پین میں آپ بتائے گے شروع میں بچوں کو رہتا ہے شروع کے جب کچھ دودھ پیتے ہیں جتنے بچے شروع میں تو ان کو کسی کو زیادہ ہوتا ہے کسی کو کم پین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتایا کہ بچے کو فیڈ اگر کالک ہو رہا ہے اور یا تو وہ بھو ہوگا یا اس کو کالک ہو رہا ہوگا کالک ہونے میں آپ کو تھوڑا مساج کرنا ہے پوزیشن کو اسی چینج کر رہے ہیں صحیح اور یہ رہے گا مساج لائک کے کسی زیتون کا تیل بغا رہا پیٹ پیٹ نہیں پیٹ پر تھوڑا مساج آپ کرتے ہیں اچھا نور مساج وہ آج کل ویڈیوز افیلیبیل ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھاتے کہ ہلکا سا مساج زیادہ نہیں اور پوزیشنیں آپ تین کرتے رہے ہیں کالک ڈروپ صاحب دے دیں ٹھیک ہے اور جو میں نے بتایا کہ اگر خدا نہ خاصتا فیور آپ کوئی چیزیں دیکھنے کی فیور تو نہیں ہے کوئی اور ڈپیکلٹی تو بریدنگ نہیں ہو رہی ہے کوئی اور یشو کو نہیں ہو رہا ڈائر یا کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہے تو پھر آپ آئیمین شروع میں آپ سمجھے کہ وہ کالک پین ہی ہو رہا ہے اور وہ بچے کو میں نے کہا کسی کو زیادہ ہوگا کسی کو کم ہوگا تو جس کو زیادہ ہوگا آئیمین بڑا پرابلم ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے تو وہ پھر آپ اس میں کچھ اتنا زیادہ کر نہیں سکتے وہ اپنے حساب سے اپنے ٹائم سے شروع کے دو تیمہینے زیادہ مشکل ہوتے ہیں پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرکتا ہے جب بچہ ویننگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ آل موت ہتم ہو جاتا ہے آجا جوڑ سمجھے بتائیں کہ صفائی کی جہاں تک بات کی جاتی ہے کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ڈائپرز پر ہوتا ہے اور یہاں پتہ نہیں چلتا ہے ریشیس کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریشیس کیوں ہو جاتے ہیں بلکل بلکل آپ دیکھیں کوشش کریں یہ تو بہت ہے صفائی تو بہت رکھنا ہے اور بچے کو نلانا بھی ہے ہمارے بڑا ڈرتے ہیں کہ بچے کو نلائیں گے درتی ہیں ہاں بلکل وہ نلاتی نہیں ہے پورے مہینے مہینے ہو جاتے ہیں بچے کو ویسے گندہ رکھا بہت ہے دیکھیں صفائی جنس بیمان ہے تو پروپر طریقے سے آہ ایون ہسپیٹل میں بھی ہمارے سٹاف گائیڈ کر دیتا ہے پیرنٹو کیسے بچے کو وات جانا ہے بڑی وات جانا ہے ساری چیزیں ہیں تو پروپر صفائی ضرور رکھیں اگر آپ پڑا سا آپ کو لگ رہے ہیں تو کپڑے سے آپ گلہ کر کے بچے کو ضرور صاف کریں اور اگر بچہ باؤن ہوتا ہے تو ہم ہسپیٹل میں ان کو شاور دیا جاتا ہے اور پرنٹس کو سکھائے بھی جاتا ہے جو اچھے ہسپیٹل ہے ان میں پرنٹس کو سکھائے بھی جاتا ہے کہ بچے کو شاور کیسے دے رہے ہیں کیا چیزیں یوز کرنی کیا چیزیں یوز نہیں کرنی تو ضروری ہے کہ آپ اس کو کم از کم شاور ضرور دیں اگر ایک اگر ڈیلی نہیں دیرے تو دو دن میں ضرور دیں ویسے تو ڈیلی دینا چاہیے تو صفائی ضرور اٹھیں اور یہ جو آپ نے بتایا ہے ڈیپر اچھے اس کا تو بڑا خیال کریں لیکن ہر وقت آپ اس کے پیمپر چینج کرتے رہے ہیں اگر بہت دیر تک آپ پیمپر چینج نہیں کریں گے تو بچے کو پرابلم ہوگی اور کچھ دیر اس کو پھلا بھی چھوڑ دیں پیمپر جب سر میں آگر ہے تو آپ کو اس کو کورٹن لگا بان کپڑا ڈیوز کر لیں اور کچھ دیریں جب بچے کو کپڑی بھی پینا ہے تو نیلون وغیرہ نہ پینا ہے کورٹن کے کپڑی سمپل سے ہوں کوئی ایسی بھی شائننگ چیزیں نہ ہو بچے کو جو پروپلم ہوتی ہیں بلکل آپ کو سپائی ضرور رکھنی ہے جتنی سپائی رکھیں گے اتنا بچے کے لیے اچھا ہے جب بچے کو میں تو کہتا ہوں جب نیوبون بچے پیدا ہو جب آپ پیرنٹ بھی ہاتھ لگائیں تو وہ ہاتھ بھوکی ہاتھ لگائیں اگر کوئی رشتدار بھی آ رہا ہے تو آپ سنیٹائزر ضرور رکھ دیں کہ وہ پیلس کو سنیٹائز کریں بچے کو ٹچ کریں اگر کسی کو نزلہ خانسی بخا رہا ہے تو وہ بچے سے دور رہا ہے جب آپ خاندان میں رہتے ہیں کوئی بڑا آ رہا ہے اب تو کافی کرونا سے لوگ سمجھ بھی گئے کافی آسانی بھی ہو گئی کہ سنیٹائزر یوز کریں اور بچے سے دور رہیں ماس لگا کے رکھیں تو یہ چیزوں کو آپ دکھائیں چھوٹے بچے کو میڈیسن وغیرہ نہیں دیتے ہیں تو آپ آپ اپنا خیال کریں بچے کو دیکھیں اگر کدانا خاصا بخار ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے ضرور دسکس کریں کیونکہ بخار بچے میں نہیں ہونا چاہیے تو اس کا ہمیں ضرور اپنے کنسر ڈاکٹر سے آپ دسکس کریں کیونکہ بخار ہوا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ہی بتائی گا ایک سو بیشتا ہے ہم جیسے ڈاپر کی بات کر رہے تھے عموما خواتین کسی ایونٹ میں ہوتی ہیں کئی پانی کی اقلت ہوتی ہے واجوہات ہوتی ہے جیسے وائبز کا استعمال کر لیتی ہیں اگر بچے نے سٹول پاس کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے دوبارہ واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کس سر تک بہتر ہے ٹھیک ہے جب آپ ایسی جگہوں پہ ہیں تحریک بات ہیں تو پھر وائبز آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں جہاں پہ آپ گئے ہوئے ہیں جس صاف سے سوچیشن ہے اس کو بس صاف ضرور رکھیں بچے کو بچے کو چھوڑنے دے چھوٹ پاس کیا وائب پیرنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے بہت سارا ایسا بھی آج کلیات پیرنٹ یہ ہے کہ ہم نے میٹ رکھی بھی ہوتی ہیں جو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بچے پیرنٹس کے زیادہ میٹس کے پاس ہوتے ہیں پھر میٹس ایسا دھیان نہیں رکھ پاتی موناک ایسے کھانا آپ کی اولاد ہیں آپ اچھا رکھ سکتے ہیں تو آپ کتنی بھی اچھی میٹ رکھ لیں جتنے بھی اس کو پیسہ دے دیں کہیں نہ کہیں لیک ایمین وہ ایسی کیئر نہیں دے پائے گی جو ایک مدر دیتی ہے اور پھر وہ اٹیشمنٹ بھی نہیں ہوتی تو ایسی جگہوں پہ میٹس ہیں جہاں پریشانی ہے تو وہاں پہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ صفائی کے ساپ سے کیسے رکھیں بڑی پرابلم ہوتا بھی ہمیں اچھا ڈوٹ سار مجھے بتائے گا کہ ہم صفائی کی بات جہاں تک کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک چھٹی ہوتی ہے آپ نے سنا ہی ہوگا ہمارے پرانے زمانے بھی کہ چھٹی کے بعد نہلایا جائے گا تو یہ ٹھیک ہے یہ اتنا گیپ جیسے بچے کو یہ ایسی کچھ نہیں ہے ہم تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہسپیلوں میں اس کو شاوڑ دیتے ہیں اور یہ تو بالکل ہی الگ ہے بہت چاری پرانے ملز ہوں گی جو ابھی بھی شاید exist کرتی ہوں لیکن یہ صحیح نہیں ہے آپ کو مینجر سے سمجھا اور آپ ایک سفائی نصرمان ہیں تو بچے کو ڈیلی نلانا ہے اگر ڈیلی نلانا ہے کوئی بھی آپ کو بتا دے گا تو اتنی مشکل نہیں ہے اور جن کا پہلا بچے ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوگی باقی تو بچے پرانے پارٹسوا آجاتے ہیں تو ہسپیل میں آپ مجھے جب میں نے پرس ٹائم دکھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب ہسپیل میں بچے کو شاوڑ دے گیتے ہیں بڑا ملزار پیرنٹس جو تھے بڑے خوش ہوتے تھے ہماری ویڈیو بناتے تھے، سیکھتے تھے، کیسے کرنے پڑتے ہیں اور شروع شروع میں آمین آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے آپ کو بڑا بڑا کریش کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جاری بات ہے اس کو بڑی اپلین میں چیزوں میں ہوتی ہے پھر فیڈ کرانا ہے، نئے ایک نئے ایکسپریئنس ہوتا ہے چیز تو آپ کو جتنا بیکپ کریں اس کو اچھی ڈائیٹ دیں وہ اچھی ڈائیٹ لے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ادھر دکی جگتہ مدر پیٹ کرائیں گی تو اتنے اچھی ان کا دوبارہ وہ نورمل ہو جائیں گی بہت ساری باتیں ابھی کرنا باقی تھی، وقت کمی ہے ڈوٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سیٹی ایٹ ٹین کو اور کم وقت نے آپ نے بہت کچھ بتلا دیئے جو کہ اکسو بیشتر خواتین والدین کو نہیں معلوم ہوتا سونے سو فیو ڈاکٹر آتف منصور ہم موجود تھے اور آگاہہ کر رہے تھے پیرنٹس کو جن کو ابھی بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوتی جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہوتے ہی ہیں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے چیزوں کو حل کرنا ہے اور جن کے پاس ہے آس پروز میں ان سے مشورے، یوٹیوب کے مشورے نہ سے بلکہ ڈاکٹر کی طرف روجو کیجئے وہ ان سے مشورے کر لیجئے اور کہیں بھی کوئی بھی تکلیف ہے بچے کو اس تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ آیا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو تکلیف کیا ہے تاکہ اس بچے کا جو رونا دھونا ہے اس کو ایک طرف ہو اور آپ بھی سکون لے سکیں کہ ہاں آپ سمجھ میں آئیے رو کیوں رہا ہے تو اکثر بیشتے والدین اس کو فوکس نہیں کر پاتے اور فوراں ڈاکٹر کے پاس روجو کرتے ہیں پھر جب وہ بتاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ارے یار یہ تو کوئی سی بات تھی ہی نہیں یہ تو ہم پہلے ہی نوٹ کر لیتے ہیں تو آپ گھبرات کے شکار ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں گھبرات کے شکار ہوتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلکل بھول جاتے ہیں جو آپ ہم زندگی میں یاد رکھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں جناب بچے بہت پیارے ہوتے ہیں پھول جیسے ہوتے ہیں لیکن اب یہاں پھول جیسا ایک بریک لینا بہت ضروری ہے سی ٹی اے ٹین میں آپ کا مزبہہ نظر ایلی بگ آپ کے ساتھ رہے گا تو پھر اپنے پروگرام سی ٹی ایٹ ٹین آپ کا میز بان از حریلی بیگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اور آج دن بھائی کی تمام وہ خبریں ہم نے آپ سے ڈسکس کی باتچیت کی ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بچوں کے اوپر بھی کافی ڈسکس ہم نے کیا یقین انہیں آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کے لئے تعدل سے معذرت چاہوں گا جناب پوری ٹیم نے ہم نے آپ کے لئے تیار کی تھا پوری ٹیم کے انتقمینت کے ساتھ ہماری ایک بندہ ہوتا ہے بہت خاص تو بنتے ہاں ایک پروگرام تو جناب جس طرح ایک فرد اور اس کے منصلے ہیں سارے تو وہ سارے ہی آپ کے ساتھ ہونے قطرہ قطرہ سا مندر بن جاتا ہے تو خیر رکھنا ایک دوسرے کا ناصر بلکہ آج جو ہے پروگرام کا ہمارا اختتام کی جانب ہے اور میں اپنے پروگرام پر اختتام کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد جلیل اور رحمان صاحب آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام خیریز ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کرم اس خوبصورت آواز جو ہم سنتے آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کب سے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پہلے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا الحمدللہ میں بچپن سے ہی اللہ تبارک گور گفٹیڈ آواز ہے ماشاءاللہ اچھا گور گفٹیڈ تو بچپن سے ہی میں کلام ناتیں وغیرہ پڑتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو جناب علی وقت کی کمی ہے اور میں یہاں پہ آپ سے لینا چاہوں گا اجازت اور آخر میں ہم کلام ان سے سنیں گے بہت خوبصورت کلام ہے جو آپ سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے جناب اپنے مذبان ازر علی کو دیجئے اجازت اور ایکسٹرو جو ہے اب آپ کی جانتے ہیں جزاکر اللہ میں لج پالاں دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالاں دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالاں دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میری آساں امید آن دے میری آساں امید آن دے صدا بھوٹے گھرے رہن دے میں لج پالاں دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے اور کدیوی لوڑے نہیں پہن دی میں نودر درت جاور دی کدیوی لوڑے نہیں پہن دی میں نودر درت جاور دی میں لج پالاں دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالاں دے لڑے لگیاں کرو سنگیوں کی تھے ملشد نرشد برای نایم مص возьмет مص اجد مص بایین موسیقی